بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ وارٹر اینڈ پاور ڈیولا میٹ اتھارٹی یعنی کہ وابڈا میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا باج کا نام نہیں اور چینل کو سبسکرائے بلازمی کا دینا ہے دوستو اس میں جو جاب آئی ہوئے ہیں فرسٹ اف آل پیتھالوجسٹ کی جاب ہیں اور نیکسٹ ہی میڈیکل سپیشلسٹ کی جاب ہیں اس کے بعد ریئری آلوجسٹ کی جاب ہیں سرجیکل سپیشلسٹ کی جاب ہیں کارٹییک فیزیشن کی جاب ہیں پلاسٹک سرجن کی جاب ہیں میڈیکل آنکولوجسٹ کی جاب ہیں انیسٹیسٹ کی جاب ہیں گنائے کولوجیسٹ کی جاب ہے انیس تھیڈیسٹ کی جاب ہے اس کے بعد کارڈیالوجیسٹ کی جاب ہے اور اس کے بعد پیارڈیٹریشن کی جاب ہے چائلڈ سپیشلیسٹ کی جاب ہے ای این ٹی سپیشلیسٹ کی جاب ہے ریجسٹرال فار گنائے کی جاب ہے ریجسٹرال فار پیرز کی جاب ہے ریجسٹرال فار انیس تھیسیا کی جاب ہے ریجسٹرال فار کارڈیئے کی جاب ہے اس کے بعد جنرل ڈیوٹی میڈیکل افیسر کی بھی جاب آئیو ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں اس کے بعد ڈینٹل سرچنٹ کی بھی جاب ہیں اس کے بعد سٹاف نرسز کی بھی بہت ساری جاب آئیو ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ اس کی نمبر اپ پوسٹ اور یہاں پر ویکنڈ پوسٹ سٹیشن کہاں پر آپ کو ہائر کریں گے اس کے بعد کوالیفیکیشن ریکوئر کہ ان کونسی کوالیفیکیشن ریکوئر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایج لیمٹ کیا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پیسکیل کتنا سیلری دیں گے آپ کو وہ بھی یہاں پر منشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اسٹرکشن آپ نے لازمی ریڈ کر لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک ویب سیٹ سرچ کر لینا ہے ویب سیٹ کا نام ہے www.wabda.gov.pks ویب سیٹ کو آپ نے سرچ کر لینا ہے جب سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے وابدا کی جو اریجنل ویب سیٹ ہے یہاں پر اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو water and power development authority یعنی کہ وابدا کی جو یہ ویب سیٹ ہے اوپن ہو چکی ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے لاسٹ میں چلے جانا ہے اور لاسٹ میں آنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پر دیکھیں دوستو کیریئر کا اپشن ہے آپ نے کیریئر کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب کیریئر کے اپشن پر کلیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے جو جاب ہوں گی وہ آ گئی ہیں یہاں پر اوپن ہو رہی ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے آئے یہ اوپن ہو کے آپ کے سامنے جتنی بھی جاب آئیں آ گئی ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو جین وابڈا میڈیکل سروس ایڈ وابڈا ہسپیٹل کمپلیکس لاہور اور یہاں پر پبلش ڈیٹ بھی منشن ہے کلوزنگ ڈیٹ بھی منشن ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے اگر آپ ایڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایڈ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر اور جاب دیکھنا چاہتے ہیں اور بھی جاب یہاں پر آئی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کا اپشن آئے آپ نے اپلیکیشن فارم ایک ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ نے یہاں پر دیکھیں دوستو اپلیکیشن فارم آ چکا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس لیے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں دیکھیں دوستو میرے سامنے فارم اوپن ہو چکا ہے جو کہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ نے اسی طرح ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا کے آپ نے اس کو فیل کر لینا ہے فیل کیسے کرنا ہے یہاں پر پوسٹ نیم والی جگہ پہ آپ نے جو جب جس پر اپلائی کر رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے اس کو کار دیں گے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے سیریل نمبر جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پوسٹ اپلائی فار جس پوسٹ پر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس پوسٹ کا نام لکھیں گے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر ایڈ ورٹائزمنٹ پبلش این یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ایڈ آیا ہے یہ کب آیا ہے پبلش ڈیٹ جو ہم نے ویب سیٹ پر جا کے دیکھا ہے ایڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پبلش ڈیٹ کیا تھی اس کے بعد ڈیٹ کب ختم آپ نے یہاں پر پبلش ڈیٹ اس کے بعد کلوزنگ ڈیٹ یہ دونوں لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر فوٹو بھی ایک لگا لینا ہے پرسنل ڈیٹ آئے نیم لکھنا ہے اپنا فادر نیم اس کے بعد پوسٹل اڈریس یعنی کہ ڈاک کا پتہ لکھنا ہے پرمانٹ اڈریس مستقل پتہ یعنی کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ والا پتہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر وید سیٹی کوڈ یہاں پر آپ نے ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے آفیس فون نمبر موبیل فون نمبر بھی لکھ سکتے ہیں آپ ایک ہی نمبر دے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد ایمیل اڈریس لکھنا ہے ایمیل ایڈریس لکھنے کے بعد آپ نے آئی ڈی کا نمبر یہاں پر لکھنا ہے جینڈر لکھنا ہے جینڈر کلیکٹر دینا ہے میل ہے یا فی میل اس کے بعد ریلی جنر مذہب آپ نے بتانا ہے کہ آپ مسلمہ یا نان مسلمہ ہیں اس کے بعد ڈیٹا برت آپ نے یہاں پر اس ڈیبیو میں فیل کر لینا ہے اس کے بعد ایج آن کلوزنگ ڈیٹ آف ایڈورٹائزمنٹ یعنی کہ آپ کی ایج کتنا بنتی ہے جاب یہ اس ان جاب کی جو کلوزنگ ڈیٹ آئے اس کے مطابق آپ کی ایج کتنا بنتی ہے وہ آپ نے دیکھ کے یہاں پر بنا کے آپ نے لکھ لینے ہیں اس کے بعد پلے سب بات کہاں پر آپ پیدا ہوئے اس شہر کا نام لکھیں گے اس کے بعد ڈومی سیل آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ڈومی سیل کیس شہر کا ہے وہ آپ نے یہاں پر پروینس سوبہ لکھ لینا ہے اس کے بعد ڈیسٹک زیلا لکھ لینا ہے دونوں آپ نے یہاں پر لکھ لینے ہیں اس کے بعد نیکسٹ مریٹر سٹیٹس آپ نے بتانا ہے سنگل ہیں یا میریڈ ہیں وہ آپ نے یہاں پر کلیک کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے اکیڈمی کولیفیکیشن بتانا ہے اکیڈمی کولیفیکیشن میں آپ نے یہاں پر ساب سے پہرے سارٹفیکیٹ ڈگری ڈپلوم اپٹین یہاں پر آپ نے سارٹفیکیٹ کا نام لکھیں گے اس کے بعد یئر آپ پاسیں کب پاس کیا ٹوٹل مارکس کتنا تھے مارکس اپٹین کتنا حاصل کردہ نمبر تھے اور ڈوین کیا بنتی ہے یا سی جی بی کیا بنتی ہے سکول انسٹیٹیوٹ آپ نے اس ادارے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد بورڈ یا یونسٹی کا نام لکھنا ہے اس ساری ڈیٹیل آپ نے اپنے ڈگری جو بھی لکھنا چاہیں آپ جتنا ڈگریان لکھنا چاہیں یہاں پر لکھ لینا ہے اس کے بعد ایکسپیرنس آپ نے بتانا ہے ایکسپیرنس اگر رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا شیئر کرنا ہے ایرگنیشن ڈیپارٹمنٹ یعنی کہ آپ نے اس ادارے کا نام لکھنا ہے جہاں پر آپ جاب کرتے تھے کون سی جاب کرتے تھے کون سا عودہ تھا اس کے بعد نیچر آف ڈیوٹیز یعنی کہ کون سی جاب کرتے تھے اس کی آپ نے تھوڑی بہت ڈیٹیل بتانی ہے اس کے بعد ڈیوریشن کب شروع کی ادھا کب ختم کی توٹل کتنا ایکسپیرنس ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھتے جانا ہے اس کے بعد نیچر یہاں پر دیکھیں اگر نہیں ہو چکے تو یہاں پر اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد پروف آف ڈیپارٹمنٹ پرمیشن گرانٹڈ ان کیس آف گورنمنٹ سرویس اٹیجڈ یہاں پر بھی پوچھ رہے کہ پرمیشن اگر لی ہے تو یہاں پر آپ نے وہ بتانا ہے اس کے بعد نیچر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے ڈیٹ جب آپ نے جمع کروانا ہے اس کے بعد سیگنیچر کرنے سیگنیچر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اس فارم کے ساتھ آپ نے سارے ڈاکومنٹ لگانے اٹیسٹ کرا کے فوٹو لگانا ہے فوٹو لگانے کے بعد آپ نے ڈومی سیل آئی ڈی کارڈ کی کپی ہے اس کے بعد آپ نے تعلیمی قبلیت جو بھی ہے آپ نے وہ ساتھ لگانا ہے تعلیمی قبلیت لگانے کے بعد جانا ہے جو پہلے ایڈ ہم نے جو ڈسکس کیا ہے اسی ایڈ پر آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہ موٹی لینڈ میں کہہ رہا ہے candidates may apply for the post on contract based policy and should clearly mention the name of post on the top most right corner یعنی کہ اگر آپ application جو ہے بائی ڈاک بھیج رہے ہیں یا pieces کرا رہے ہیں اس کا جو envelop ہوگا یعنی کہ اس کا لفافہ ہوگا اس کے اوپر آپ نے جاب کا نام لازمی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹ یہاں پر دیکھیں دوستو application along with one complete set of educational document test terminal certificate دو passport size دو passport size photograph آپ نے لگانے ہیں اس کے بعد submitted concern hospital یہاں پر hospital کے نام ہے جو بھی آپ کے شہر کے نزدیک ہو جو بھی آپ کو نزدیک لگے جہاں پر test easily آپ دے سکیں وہ آپ یہاں پر جو ہے اس address پر آپ نے بھیج دینا ہے جیسے کہ میرا ملتان ہے ماں یہاں پر medical superintendent وابڈا hospital خانے وال روڈ وابڈا لکلونی ملتان اس address پر میں بھیج دوں گا اسی طرح آپ نے بھی اپنے نزدیک والے شہر بھیجنا ہے اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر جو ہے apply کرنا اس طرح آپ نے جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کی آج کی new information مزید جاب کے related آپ تک information روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ مجھے دیجئے